سلام علیکم ویور صاحب دیکھنے عیشمہ کمیونکیشنز میں ہوں شاکست ساہیل وان آن وان میں آج ہم بات کریں گے لائز ٹاک ایکنومک پر اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے زریعنسٹی کشمیر کے شعبہ بیٹرنری این اینیمل ہسپنڈری سائنس کے سابق سربراہ ڈاکٹر محمد آشتر پال کو ان سے ہنگو تکر کریں گے فالسہب آپ کے خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ عیشمہ کمیونکو اپنے قیمتی پاکت دینے کے لئے بادی کشمی میں اگر ہم لائز ٹاک کی موجودہ اس کی جو احمد ہے موجودہ صورتحال میں وہ کتنی ہیں فرس ٹیک کیا رہے گا آپ کا شکریہ مجھے بلانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لائز ٹاک آپ جیسے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خطہ عرض پر بہت مہربان رہا ہے ہر صورت میں اور لائز ٹاک بھی کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس سال لائز ٹاک الحمدللہ پاپولیشن کے لئے یہاں سے گروہ کر رہا ہے اچھی ریٹ کمپاؤنڈ انیمل جو گروہ ریٹ اس کی اروند فائی ٹو فائی پونٹ سیون پرسنٹ اور اس کے بعد جو کالیٹی انیمل جو ہم لوگ دن بہ دن بہ تدری اس میں بڑھ رہے ہیں اس میں پہ کافی اچھا پروگریس ہوا ہے مختلف آسپیکٹس میں مختلف فیسٹس میں تو اب یہ ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہونا ہی کافی نہیں ہوتا ہے اس میں کالیٹی لائز ٹاک کا ہونا بہت ضروری ہے تو ہم لوگ اس میں بھی بہت سارا کنپیبوشن کر چکے ہیں اپنی ریسرچ کے تھرو اپنی ایکسٹینشن ورک کے تھرو اور اس بار الحمدللہ ہمارے اس رائٹ اپو ڈیٹ ہم لوگ جو ڈیٹا آویلبل ہے تو اچھے خاصی لائز ٹاک پاپولیشن جو ہے وہ پروڈکٹو سٹیج میں ہے وہ بہت لوگ پروڈکٹو یا انپروڈکٹو ہے اچھے مڈیوکر ریج میں آگئی یہ پروڈکٹو ہے تو اس لحاظ سے الحمدللہ پروڈرس اس گوئنگ آن ساتسفیکٹری دیس تو اس میں اپنی دیفرنٹ کلاسز آف انیملز ہیں ہم لوگ پاس جیسے ڈیری انیملز ہیں ڈروٹ انیملز ہیں شیپ ان گوٹ ہیں اور باقی ساری مرحی کا جو اس سے متعلقہ جو جو مختلف کلاسز ہیں تو جہاں تک بوائن پاپلیشن کا تعلق ہے ملک پروڈکشن مین آسپیکٹر ہے گا اس میں ملک پروڈکشن ساتسفیکٹری ہے بہت اصری ملک پروڈکشن ہے اور کمپاونڈڈ انیمل گروت بھی بہت اچھی خاصی ہے ارامن 5.4 کو جیسے میں نے بتایا اچھی خاصی انیمل گروت ریٹ ہے تو تقریباً اس وقت ہم لوگ کے پاس 2.5 ملین میٹر ٹنز کا دود اویلیبل ہوتا ہے کشمیر میں اور جو ہماری جو پرک اپٹا اویلیبلٹی ہے اب یہ دیکھ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے نوٹ کنے لائک تو ہم لوگوں کا نیشنل ایوریج سے بھی زیادہ ہے 540 گرامز پر پرسن پر ڈے اویلیبلٹی فار فار ہائیر اگر یہ جو آپ نے اعداد شمار یہ ہند سے ہم کو بتائے اتمنان بکش آپ قرار دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم بیرون سٹیرز پر انحصار کرتے ہیں ایسا کیوں ہو کیا چیلنجز ہے اس میں ایمپورٹس جو ہیں وہ بسیکلی ہم لوگ کہاں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر پروڈکٹس بہت سارے بنتے ہیں تو پروڈکٹس جیسے بیکری پروڈکٹس ہیں یا کنفیکشنری پروڈکٹس ہیں یا اور بہت سارے ٹائپ کے فوڈ پروڈکٹس ہیں پیزا ہے تو اس میں بھی ملک پروڈکٹس کا استعمال ہوتا ہے ایمپورٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپورٹس اس لیے سے کم جمعہ پر ہوتا ہے اور آل انڈیجنز پروڈکٹس جو ہے تو چیلنجز اس وقت ہم لوگ کام پر لگے ہو ہیں سائنٹسٹس آر ورکن آن پروڈکشن بتدریج بڑھ رہی ہے تو اس میں الہمدللہ سیکسپیکٹری آسکر ہے یعنی جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے جو آویابیلٹی ہیں وہ میٹ ہو رہی ہے لائیسٹاک ایگری کلچر اور جو ہے ایک نام یہ تینوں شوہے اہم آنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق ان کا گہرہ ہے کتنا تعلق ہے اور اس کا کتنا کیا کہنا چاہیے ایگری کلچر اور لائیسٹاک لائیسٹاک ملزوم ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے اب ایگری کلچر میں آپ دو آسپیکٹس ہیں ایک تو مین ایگری کلچرل پروڈکشن دوسرا اس کا الائیڈ آسپیکٹس ہیں جو گورنمنٹ نے الائیڈ آسپیکٹس میں رکھا ہے جس میں لائیسٹاک میجر کنٹریوٹا ہے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم لوگوں کا لائیسٹاک جو ہے اگری کلچرل جی ٹی پی میں ٹوئنٹی ایٹ او ٹھٹی ون پسنٹ کنٹریوٹ کرتے ہیں اور یہ کافی سگریفیکٹ ہے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا گورنمنٹ نے ایک اشوک ڈلوائی کے سپرویجن میں ایک ہمیٹی بنائی تھی تو ڈبل ڈی فارمرز انکم تو اس میں لائیسٹاک کا آپ اگر دیکھیں گے تو لائیسٹاک کا سگنفیکنٹ آسپیکٹ رکھا ہوا ہے لائیسٹاک کے بغیار یہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو ڈبل ڈی فارمرز انکم اس لحاظ سے آپ کو یہ میرے خیال سے محسس ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائیسٹاک سیکٹر ہے یہ آپ کو جنرلی قوالیٹی کی طرف آپ کو بہت اچھی مثال ملے گی یا ویون ایمپاونٹ میں جیسے آپ گھر میں آپ فرنسٹنس کسی یہاں تو آپ آپ کو جانتے ہیں یہاں پر بہت سارا لائیسٹاک پرکشن نہیں ہیں لوگ کے بازے شارٹ ہولڈنگز ہوتی ہیں سے فرنسٹنس فور اگریکلچرل پرکشن ساتھ ساتھ وہ لائیسٹاک پرکشن بھی کرتے ہیں تو اس کو سبستانشیئٹ کرتا ہے کیونکہ آپ نے ایک تحقیق کی ہے اس پورے شعبے میں آپ سے مستفید ہونے چاہیں گے اور جو ہمارے بیورز وہ بھی ہونا چاہیں گے ہم دیکھ رہے تھے اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں لوگ جو تھے لائیسٹاک کے حوالے سے کافی ان میں ایک حساس ذہنیت پائی جاتی تھی یعنی ہر گھر میں کوئی گائی پالتا تھا یا بیڑ بکریام پالتا تھا یا مندور کے جو مرگے ہیں اس کے بیڑ پالن کیا جاز ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربن ایریاز میں یہ ختم ہو چکا یہ صرف رولر ایریاز تک محدود رہ چکا ہے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں کیا صرف لینڈ وہ تو لینڈ اورینٹی ہے اس کے لئے ریکوائرمنٹ جو لینڈ کے ریکوائرمنٹ ہے اس کے بیگر ہو ہی نہیں سکتا اب چونکہ ہم لوگ کے ہاں جیسے آج سے 20 سال 30 سال یا 40 سال پہلے اچھی خاصی زمین ہوتی تھے لوگوں کے پاس وہ بٹنے لگی پھر اپنے سیبلنگز میں تو زمین کم ہوتی گئی لوگ اربنائزیشن کی طرف زیادہ چلے گئے تو آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے آپ کی ایج میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پر آپ کے نظر میں کتنی اربنائزیشن ہو گئی تو جہاں پر ہم لوگ اچھی خاصی زمین ہوتی جیسے مرگی پھال بھی ہوتی باتک بھی پھالتے لوگ گیز بھی پھالتے تھے گائے بھی رکھتے ابھی رینواری میں اب جائیں گے کمرواری میں جائیں گے تو تیس تیس گائے لوگ رکھتے ابھی بھی تو اب چونکہ فارڈر پروڈکشن بھی چاہیے ہوتی ہے اب اگر وہ بائی کرتے ہیں فارڈر تو وہ اکنومکلی وائیبل نہیں ہوتا ہے اس لیے پیریفریز کے طرف چلا جا جا وہ ہم لوگ کے لئے یونیک اگر سنیاریو میں اس کے پورے اور خاکا کھشنے کے کوش کریں گے چیلنجز کیا ہے چیلنجز مینلی ہم لوگ کے ہاں فارڈر پروڈکشن جو ہے اس پہ بہت دیان دینی کی ضرورت ہے ہم لوگ کے آویلیبلیٹی جو ہے مینلی ہوتا ہے پیری سٹرا جو بائی پروڈکس ریزیڈیو ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ سچ کھلاتے ہیں لوگ میں بارہ اپنے ایکسنشن ایکٹیویٹیز کے تھو ہائیلائٹ کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کو ہمارے ہاں ایک سیٹ پروسیجر ہے ایک ٹیکنالوجی اسٹیبلش ہو چکی ہے جس میں فورٹیفیکشن آف فورڈر کہتے ہیں اس کو فورٹیفائی کر کے اگر کھلائے جائے تو اس میں پروڈکشن بڑھے گی اور انیمل ہیلتھ بہت اچھا رہے گا اس کے بعد ہم لوگ کامن پروپٹی ریسورسز جو ہیں وہ لوگ انہیں یوزر کر رکھے جو کھلائی ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ہم ہی سوسائیٹی میں لوگ جو ہوتے ہیں کبضہ کر رکھا ہے تو وہ اویلیبل نہیں لوگ گریزنگ کے لیے کمیونیٹی گریزنگ کے لیے اگر وہ اویلیبل ہو جائے پھر سے تو لوگ انکریج ہو جائیں کہ بہت زیادہ انہیں مرض رکھنے کے لیے اس پروڈکشن میں بوسٹ مل جائے گا ریسنٹ لی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں زبرون کے فوٹ ہلز میں ایک کچھرائی بہت اچھی کھرائی لینڈ ہوتی تھی اور وہاں پر ایڈجوائننگ ایریاز میں وہاں پر شیپ ہرڈرز ہوتے تھے دو دن پہلے میں نیوز ریپورٹ پڑھا کہ فوریس ڈپارٹمن نے ائر مارک کر رکھا ہے وہاں پر لوگ کو الو نہیں کرتے ہیں اب یہ ہوگا کہ وہاں پر تین سو فیملی شیفرٹ کی ہیں وہ انٹارلی ہوتی تھی اپنی شیپ پر جو وہاں پر گریزنگ ورہ کرواتے تھے اب گورنمنٹ کی یہ پالیسی ان کو بند کروانا اب روز گار بڑھا رہے ہیں کم کرا رہے ہیں حکومت وہ کس طرح سیکٹر سے جو کم کنٹریبوشن جاتی ہے گورنمنٹ جی ڈی پی کی طرف نیشنل جی ڈی پی کی طرف کم کم اس سے کمنسریٹ ہم لوگ کو مل جائے اگر اٹھائی سے اکتیس پر ہم لوگ دے رہے ہیں جی گراؤس فیلیو ایڈیشن میں اگری جی ڈی پی میں تو کم کم اتنا تو دے دیں اس سے زیادہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں بڑھا ہو اس میں پرڈکشن زیادہ ہو انکریز ہو جائے دے بڑھے اسے تو زیادہ ہی دینا چاہیے ایٹلیس اتنا تو دیں یہ ہم لوگ کو دس سے بارہ پسند دیتے ہیں تو ایک تو وہ ہم لوگ جو کنٹریبوشن ہے ٹورز نیشنل جیڈی پی اس کے کمنس ریٹ ہمیں ایلوکیشن ہونی چاہیے فرنس کی تاکہ ہم لوگ اپنی جو ہیں انفرسکٹر کوڑے اوڈاب کریں پروڈکشن کو بڑھائیں اس سے زیادہ ہوگی کہ فارمر کی انکم بڑھ جائے گی نیشنل انکم بڑھ جائے ایکسپورٹ بڑھ جائیں اور موڈ پروڈکشن اچھا شیپ کے لیے ہم لوگ کہاں یہاں بہت اچھا فیزیبل انوارنمنٹ ہے اور بہت ساری ایجنسی پرائیویٹ سیکٹر میں انجیوز وگرہ جو ہیں ابھی ریسنٹلی آپ کو جانتے ہوں کہ نیزیست کے نام سے ریسنٹلی اسٹیبلش ہو گئی وہ اتنے پرخلوس ہم جب دیکھتے ہیں جو موکشمی میں ایک خاص طبقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا جن کو ہم گو جید اپا کروال اس کے بعد ہم بہت کم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑا ہے کیا یہ اس سے باہر آ سکتا ہے اس طبقے سے باہر آ سکتا ہے اور لوگ زیادہ جڑ سکتے کیوں نہیں میری نظر میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں نہیں کر رہے ہیں وہ جرباکوال وہ تو ٹرڈیشنی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ٹرڈیشنل جو میں نے دیکھا بہت پڑے دیکھے نوجوان اس میں نے دیکھ شیپ انٹس رکھا میں نے ریسنٹ لڑکے کو شیپ انٹ دیا ہے ٹین پلس ون کا یونٹ وہ بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں کافی پروفٹ ٹائم پروول اس میں کوئی شک شبہ کی بات ہی نہیں اب چونکہ ٹیکنیکل ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی پرفیکٹ ہوئی ہے ٹیک بی جن ٹیکنالوجی اس کو دوتا ہے اس میں جو فیمیل شیپ ہوتا ہے وہ تین بچے بھی دیتی دو بچے تو دہی دیتی تو اس ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈیڑھ سال میں اگر آپ کوئی انویسمنٹ کرتے ہیں وہ دبل ہو جاتی ہے چونکہ آپ اس شعبے سے کافی عرصے تک وابستہ رہے ہیں جو ہماری حکومتی سطح پر سکیمیں مرتب کی گئی ہیں آپ کتنا ان سے مطمئن ہیں کیا ان سکیم کا فائدہ ہے ان شعبے سے بابستہ لوگ پہنچ پا رہا ہے میں یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے نہیں لگا کہ لوگ انکریجنگ وہاں پر مل رہے ہیں ان میں بہت سارے پیپر ورکس ہوتے ہیں اس میں کافی ساری بیروکریٹی ٹیپس وگرہ ہوتے لوگ ایک بار دو بار تین بار جا کر بد دل ہو جاتے ہیں اس لئے وہ آ نہیں پاتے ہیں اور ان کا اپنا فنانشل بیگراؤنڈ بہت زیادہ ویگ ہوتا ہے تو اپنا حصہ دے نہیں پاتے ہیں اس لئے ہم لوگ کو ایسی سکیمز بنانی چاہیے جہاں لوگ مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ لوگ سبسٹینشل ہیلپ کر یا فنانشل جیسے میں نے کہا کہ سکیمز ایسی بنانی چاہیے کہ لوگ کو انکریج کیا جائے اور اس کے لئے انفرائنس ٹرکٹر کی ڈیویلپمنٹ کی جائے تاکہ لوگ انکریج ہو جائیں اور انیمالز رینے ہم نے دیکھا ریسنٹ یا میری زری یونیورسٹی یا انہوں نے تحقیق کے زری شعبے کے ہر ایک میدان کو جو ہے کافی کچھ دیا ہے اور ابھی بھی یہ مہا پر ریسرس چل رہی ہے زری یونیورسٹی کا اس حوال سے کتنا اہم رول بن بہت کافی اچھا رول بن رہا اور وہ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے تک ہم لوگ اپنا کام جو ہے تو کے وی کے ایک سنشن ڈیپارٹمنٹ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں جتنی بھی ہمارے لیب میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو ریسرچ پر فیکٹ ہو جاتی ہے وہ ہم لوگ فیل تک پہنچاتے ہیں بہت بھی پہنچاتے ہیں اور لوگ مستفید بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں یونیورسٹی اوفیشل سے رابطہ قائم کریں اور مستفید ہو جائیں یونیورسٹی سے فارق نوجوان ہو رہے ہیں پڑھائے کر کے کیا آپ ہو لگ رہے ہیں وہ پھر اس میدان میں رہ 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 گورنمنٹ جاب کی تو سکیسٹی ہے ہر فیل میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس میں آ رہے ہیں بٹ یہی کی کونسٹرینٹ سی ہیں ان کے وہاں فائنانس کی پروبلم ہیں اس لئے وہ انکریج نہیں ہو رہ رہے ہیں ہر کسی کے پاس فنانس ساؤن نہیں ہوتا ہے اس میں انویس کرنے کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے انکرمنٹ چیئے کیا اگر نوجوان نسل اس شعبی کی طرف راگ ہونا چاہئے اگر ساری میں نے سب سے پہلے یہ کہ اگر ایک قوم میں نوجوان رہ 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 تو ہماری بنا 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 پلان ہے کوپ ریجوز کا کوپ ریجوز بہت سکسسفل پروجیکٹ ہے اگر اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے ویڈاوڈ گارمنٹ انٹرونشن بھی وہ آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں اور بکو بھی کر سکتے ہیں پروفیٹیبل کر سکتے ہیں سیمیلٹینیس اگر وہ سیلپ ہلپ گروپس بنا ہیں سیلپ گروپس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن ایسے بتائی گئی ہے کہ دس یا بیس یا پندرہ سے بیس لوگوں کا ایک ہوموجینیس گروپ ہوتا ہے جو لائک منیٹ پیپل ہوتے ہیں ایفلیشن ان کی ہوتی ہے ایک پٹیکلر نوکلیر ایریا سے تو سوشی اکنومی کلی ہوموجینیس گروپ ہوتا ہے تو وہ ایک بار مل کر اپنے فر انس ایفریبڑی ہون کاؤ تو پندرہ سے بیس کاؤ ہو گئی تو اس میں جو ٹیکنیکل سپورٹ دیپارٹمنٹ سے ملتا ملتا اس میں جو مل جو ایک ساتھ جا کر ان کو مارکٹ لنگ کیا جاتا ہے مارکٹ ایشورڈ ہوتا ہے اس کے پاس جو فر انس سر پلس بھی ہو تو مارکٹ اس کو پیسے دے دیکھا فکس پرائز پر اور ریگلر پییمنٹ بیس ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے لیڈرشپ روٹیٹ ہو جاتی ہے تو یہ گروپ بن جائیں ہماری وادی کشمی میں گوش کھوری تو عام ہے شادی ہو یا کوئی بھی تقریب ہو تو گوش کے پر کام بن جاتے ہیں یعنی کنزپشن گوش کے ہماری بہت زیادہ ہے لیکن ہم پھر بھی آؤٹ سائٹ رہتے ہیں کب تک آپ لگ رہا ہے کہ ہم اس پر کام کرے جو ہمارا یہ پر پروڈکشن ہے یہ میٹ کر سکتی ہے جو ہمیں ضرورت ہے اس میں ٹائم فریم کی بات جو آپ نے کہ اس پر میں پن پوائنٹ نہیں بتا سکتا بٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 70% میٹ باہر سے آتا ہے 7000 10,000 شیف سلاٹر ہر دی ہی اس میں پروڈکشن اور لیدھر پروڈکشن اس میں ایک ریسرچ ہوئی ہے سنٹر لیدھر ریسرچ انسیور انگوانٹ ایجنسی ہے انہیں بہت اچھے ریپورٹ ہیں ہم لوگ ہم فریش سلوٹر انیمال کے سکن آویلیبل ہوتے ہیں ان کو اگر پروڈکس ویلیو ایڈی پروڈکس پروڈکس دیفرنٹلی ہم دیفرنٹلی اور کم دیفرنٹلی موضوع وسی ہے اور اس پر جتنی بھی بات کی جائے بہت کام ہے لیکن وقت قید ہیں اور آپ کو پھر انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے اور پھر اس موضوع پر گفت کو کریں گے اگر پروڈگرام میں ایک اور شخصیت سے روپر کرائیں تب تک کے لئے اپنے بیزمان کو دیزی آرہ دا بس